اسلام علیکم سنجرانی لنسے میں ہوں یوسف آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس کا ٹوپک ہے دی والز آف سرنو گریٹس میں آپ کو بتا دوں یہ فرسٹ ایر انگلیش انٹرمیڈیٹ کی بک میں موجود ہے جو کہ سندھ ٹیکسٹ بک بورٹ جام شورو جو کراچی بورٹ اور سندھ میں یہ چپٹر اکثر پڑھا کرتے ہیں تو آج کے لیکچر میں ہم اس چپٹر کی سمری پڑھیں گے کہانی کو سمجھیں گے تاکہ پیپر میں آپ کا کوئی بھی سوال یا پھر کسی قسم کے ایم سی کیوز آپ سے رہنا جائیں تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں اس چپٹر کی سمری کے بارے میں اچھا اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں ہم نے بہت سارے لیکچرز اپنے یوٹیوب کے چینل پر اپلوڈ کر دیئے ہیں فرسٹ ایر سکینڈر انگلیش کے حوالے سے تو آپ لوگ پلیز یوٹیوب میں سنجرانی لنس کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ تک سارے لیکچرز جو ہم وہاں پر اپلوڈ کریں گے وقت پر ملتے رہے تو چلیں اس چپٹر کی طرف بڑھتے ہیں چپٹر نمبر ایٹ دی والز آف سرنو گریٹس والز کہتے ہیں بیڑیے کو آپ سب جانتے ہیں سرنو گریٹس اس چپٹر میں ایک فیملی ہے اس سرنو گریٹس کے نام سے جیسے ہم جانتے ہیں اس کے آتر کا نام ہے ایچ ایچ منرو یا پھر ساکی کے نام سے بہت فیمس ہے تو آپ اس آتر کو بھی یاد رکھئے کہ اکثر ایک نمبر کا ایم سی کیو پیپر میں آ جاتا ہے اب کچھ ورڈز اور ہیں لیجنڈ لیجنڈ کہتے ہیں کوئی بھی کہانی کوئی بھی تریڈیشنل اسٹوری جس کی اسٹوریکل بیک گراؤنڈ کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے لیکن وہ آثنٹک نہیں ہوتا بہت سارے لوگوں کے خیال سے اب دیکھتے ہیں اس چپٹر میں کیا ایسا ہے یا پھر نہیں ہے اب اس چپٹر میں ایک کیسل تھا کیسل کہتے ہیں ہم کلے کو یہ کلہ سرنو گریرز فیملی کے آنرشپ میں کسی زمانے میں ہوتا تھا جو بعد میں انہوں نے اس کو بیج دیا اب وہاں پر نئے آنر آ کر رہ رہے ہیں اس چپٹر میں ایک کریکٹر اور ہے وہ سمجھتے ہیں ایملی وان سرنو گریرز یہ ایک خاتون کا اوریجنل نام ہے لیکن اس چپٹر میں ہم اور اس کیسل میں رہنے ہوارے لوگ اسے فرولن شمٹ کے نام سے جانتے ہیں ان کا اوریجنل نیم کیا ہے ایملی وان سرنو گریرز اب اس کے بارے میں کچھ چیزیں اور جانتے ہیں سرنو گریرز خاندان کی آخری ممبر تھی جس کی ہم بات کر رہے ہیں والز او سرنو گریرز چپٹر میں یہ نام پر یہاں پر موجود ہے اچھا اب یوں ہوا کہ انہوں نے اس کیسل کو بیج دیا تھا کسی بہت سارے وجوہات کی بنا پر اور اب یہ کیسل جو ہے نا آنرشپ میں ہے ان کو خرید آتا دی بیرن اینڈ بیرنس انہوں نے اب اس کیسل کو خرید آئے اور اس کیسل میں رہ رہے ہیں اب اس کیسل میں سرنو گریرز فیملی کے بہت سارے ممبرز نہیں رہتے ہیں اچھا ایک کریکٹر اور اسے بھی سمجھ لیجئے گا ان کا نام ہے کانریڈ اب کانریڈ کون ہے کانریڈ ایک ہیمبرگ مرچنٹ کون ہے ایک ہیمبرگ مرچنٹ ہے ہیمبرگ سٹی نئے میں وہاں کے ایک مرچنٹ ہیں اور یہ کانریڈ جو صاحب ہیں یہ بیرنس کے بائی ہیں بیرنس کا نام ہے گروبل ان کا نام بھی آپ یاد رکھیے گا گروبل ان کا نام ہے اور یہ آپس میں دونوں برادر اینڈ سسٹرز ہیں اب یہ ساری کہانی ان کے اردگرد گھومتی ہے اس سال کرسمس میں تو بیرنس نے اپنے بہت سارے مہمانوں کو اس کیسل میں بلایا تھا تاکہ ہم کرسمس کی سیلیبریشن کر سکیں ان میں سے ایک کانریڈ تھا جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا وہ ان کے بائی ہیں تو اس سب ایک دن بیٹے ہوئے تھے تو کانریڈ نے اپنی سسٹر سے پوچھا بیرنس کیا آپ کے اس پرانے کیسل سے کیونکہ اکثر جو پرانے بلڈنگ ہوتے ہیں پر پرانے محلات ہوتے ہیں ان سے کوئی نہ کوئی کہانی منصوب ہوتی ہے تو انہوں نے پوچھا کیا آپ کے اس کیسل سے کوئی کہانی جو میں نے آپ کو بتایا لیجنڈ منصوب ہے تو کانریڈ کیونکہ ایک پروسپیرس ہیمبرگ مرچنٹ تھے اور ایسی چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ وہ سوچتے تھے یا پھر محسوس کرتے تھے تو بیرنس نے اپنے بائی سے مطلب اپنے کندے یوں جٹکا کے کہا کہ جتنے بھی پرانے جگہ ہوتے ہیں اکثر ہم سنتے ہیں بہت سارے بودھ بنگلے ہوتے ہیں بہت سارے جگہ ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں وہاں پر جنات رہتے ہیں دوسرے مخلوق رہتے ہیں تو بیرنس نے اپنے بائی کو یہ جواب دیا جو انہوں نے پوچھا لیجنڈ کے بارے میں کہ ایسی پرانے جگہوں سے it is not difficult to invent stories یا پھر کہانیاں اسی جگہوں سے منصوب کرنا کوئی مشکل نہیں ہے and they cost nothing لوگ اکثر ایسی جگہوں سے کہانیاں منصوب کرتے ہیں بہت زیادہ کرتے ہیں ان کی کوئی اہمیت بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے تو بیرنس نے پھر بائی سے یہ کہا کہ جب کبھی بھی یہ کہانی ہے کہ اس کیسل میں جب کوئی مر جاتا ہے کسی کی death ہو جاتی ہے تو عجیب و غریب قسم کے واقعات ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کیسل کے اردگرد جتنے بھی کتے ہیں وہاں پر dogs ہیں گاؤں میں وہ سارے جمع ہوتے ہیں اور بھوکنا شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد جتنے بھی wolves ہیں جو اردگرد کے علاقوں میں رہتے ہیں وہ ساری رات وہاں پر ہوول کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی بلکل چلا رہے ہوتے ہیں اپنے گصے کا اظہار یا پھر گم کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اور جب انسان مرتا ہے اس کیسل میں جو کہانی کے مطابق ہے تو گارڈن میں پارک میں ایک درخت گر جاتا ہے لیکن یہ سب چیزیں صرف سننے کی باتیں ہیں حقیقت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے تو اس کے بھائی نے کہا یہ بہت ہی بلکل عجیب اور رومنٹک بات ہے تو اپنی بہن سے اس نے کہا لیکن بہن نے کہا کہ بھائی یہ سب کچھ سچ نہیں ہے کیسے کیونکہ لازٹ اسپرنگ میں جب ہم یہاں پڑھتے جو اولڈ مادر ان لو تھی اس کی ڈیتھ یہاں پر ہو گئی اور ڈیتھ ہونے کے بعد اس میں سے کوئی ایک بھی واقعہ نہیں ہوا نہ ہی ہمیں کوئی بھی ہالوینگ سننے کو ملی جو والز ہیں یہ صرف ایک کہانی ہے جو کہ اس کیسل کے بارے میں مشہور ہے جس کی کوئی اہمیتی نہیں لوگ اکثر اسی کہانیاں منصوب کرتے ہیں جب گروبل نے اپنے بائی کونریٹ کو ساری کہانی بتائی کہ جب کوئی مرتا یہاں پر تو اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں سارے مہمان وہاں پر بیٹے ہوئے تھے تو وہاں پر ان کی ملازمہ بھی وہی پر موجود تھی جن کا نام میں نے آپ سے کہا تھا فرولین شمٹ اور جسے ہم چپٹر میں ایک ملازمہ تھی گورننس تھی تو انہوں نے کہا کہ مالکن جب کبھی بھی کیسل میں کوئی مرتا ہے تو اس قسم کے واقعات نہیں ہوتے جب کوئی عام بندہ مرے لیکن جب کبھی بھی اس کیسل میں سرنو گریٹس فیملی کا کوئی ممبر مرے تو اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں دیکھیں ہم نے کہا تھا اس چپٹر کا نام ہے The Wolves of Surno Grets اور Baron and Baroness کسی اور خاندان سے تھے جب کبھی اس فیملی کا کوئی ممبر سرنو گریٹس کا اس کیسل میں اس کی ڈیتھ ہو جائے تو یہ واقعات ہوتے ہیں دور دراز سے والز آتے ہیں جو کہ فورس کے ایج میں سارے جمع ہو جاتے ہیں تو وہاں پر وہ سارے ہالنگ کرتے ہیں اور سارے جتنے بھی ڈوگز ہیں ارد گرد ویلیج میں پھر فارمز میں وہ سارے یہاں پر آ کر جمع ہو جاتے ہیں اور اپنے گسے کا اور اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں جس طرح جو والز حویل کر رہے ہوتے ہیں تو ڈوگز بھی اسی وقت چلا رہے ہوتے ہیں دے سٹارٹ بارکنگ اور جیسے ہی اس سرنو گریٹس فیملی کے ممبر کی جب ڈیتھ ہو رہی ہو اس کی روح اس کی بوڈی سے الگ ہو جائے اسے چھوڑ دے یا مر جائے تو یہ درخت جا کر ایک پارک میں گر جاتا ہے کسی عام بندے کے مرنے سے ایسا کچھ نہیں ہوتا صرف اور صرف سرنو گریٹس فیملی کے ممبر کے مرنے سے ایسا ہو جاتا ہے تو جو مالکین وہاں مہمانوں کے ساتھ بیٹی ہوئی تھی اس کے بھائی کانوریٹ بیٹے ہوئے تھے وہ سب کے سب حیران رہ گئے تو آپ لوگ ایک سوال پیپر میں آتا ہے اس کا جواب آپ کو یہاں سے مل جائے گا اب کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں یہ سب کچھ ایملی کی جو باتیں تھی فرولین شیمٹ کی باتیں تھی سننے کے بعد جو بیرنس جو مالکین تھی اس نے گصے سے اس خاتون کی طرف گورنس کی طرف دیکھا دیکھنے کے بعد اس نے گصے سے کہا کہ آپ کو بہت کچھ معلوم ہے سرنو گریٹس فیملی کے بارے میں ان کی لیجنز کے معلوم ہے فرولین شیمٹ میں نے آپ سے کہا نا ایملی وان سرنو گریٹس اوریجنل نام ہے اور اس چپٹر میں ہم اسے فرولین شیمٹ کے نام سے جانتے ہیں تو مالکین گصے سے اس سب کچھ کہہ رہی تھی تو ایملی نے کہا سب میمان بیٹے ہوئے ہیں اب ہاں سب ایملی اور مالکین کی باتیں سن رہے ہیں تو ایملی نے کہا فرولین شیمٹ نے کہا میں خود ایک سرنو گریٹس فیملی کی ممبر ہوں اسی لیے میں ساری کہانی جانتی ہوں سب لوگ ہیران ہو گئے سرنو گریٹس فیملی بلکل ایک ویل ٹو ڈو رچ فیملی تھی اور یہ خاتون تو ہمارے یہاں پر ملازمت کرتی ہے تو اس کی باتیں سچ نہیں ہو سکتی ہیں پھر مالکین نے ایسے کہا تمہیں تم تم ایک سرنو گریٹس فیملی کی ممبر تو اس نے پھر اپنی کہانی سنائی کہ مالکین جب ہم بہت زیادہ گریب ہو گئے تو میں جب باہر جایا کرتی تھی ٹیچنگ لیسنس آئی ٹوک این ایڈر نیم میں نے اپنا کوئی اور دوسرا نام رکھا اب اس کہانی کو ہم پڑھ رہے ہیں کہ ایمیلی اپنے پاسٹ کے بارے ہیں بتا رہی ہے کیونکہ میں سرنو گریٹس فیملی کی ممبر ہوں میرے جو گرینڈ فادر تھے انہوں نے اپنا اکثر وقت یہاں پر اس کیسل میں گزارا ہے اور میرے فادر نے مجھے اس کیسل کے بارے میں کہانیاں بتائی ہیں سو جب میں آپ کے یہاں پر میں نے ملازمت اختیار کی میں جانتی تھی کسی نہ کسی دن آپ ہمارے اس فیملی کے کیسل میں ضرور آئیں گے اور میری یہ خواہش پوری ہو جائے گی اپنے کیسل میں آنے کا یہ سننے کے بعد وہاں پر ایک خاموشی چاہ گئی جیسے ہی ان لوگوں کے بیچ ایمیلی نے بولنا بند کیا سب لوگ خاموش ہو گئے اس کے بعد پھر ایمیلی وہاں سے اٹھ کے چلی گئی اب مہمان آئے ہوئے ہیں ایک گورننس نے اتنی بتتمیزی کی ہے مہمانوں کے بیچ میں بات کی ہے تو بہرنس نے یہ کیا جو ٹوپک ہے اس کو چینج کر دیتے ہیں جو مہمان آئے ہوئے ہیں ڈرے ہوئے ہیں یہاں پر ہم سیلیبریشن کیلئے بیٹے ہوئے ہیں کرسمس کی تاکہ ہم کچھ اور بات کر سکیں اور ریلیکس رہ سکیں بہت دنوں تک جب جو لاس میٹنگ ہوئی تھی ایمیلی وانس انوگریٹس کی ان سارے مہمانوں کے ساتھ اس کے بعد ایمیلی بیمار پڑ گئے ہمیشہ اپنے کمرے میں پڑے رہتے تھے ان کی عمر بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی تو وہ اپنے کمرے میں پڑے رہتے تھے بیمار رہتے تھے اور مالکین کے کسی کام نہیں آتے تھی تو مالکین نے ایک دن غصے میں کہا تھا کہ کاش میں جانتی ہے بیمار پڑے گی اس کو میں کرسمس سے پہلے ہی کام سے نکال دیتی اب کرسمس کی سیلیبریشن چل رہے ہیں اب کرسمس ختم ہو جائے پھر انشاءاللہ اگلے سال میں اس کو نکال دوں گی اب کہانی میں جو انڈ کی طرف بڑھتے ہیں سب کچھ ہوتا گیا اب انڈ آب دے سٹوری ایک دن مالکین کی سارے جو گیسٹ آئے ہوئے ہیں وہ گھر میں ایوننگ میں بیٹے ہوئے ہیں ایک ساتھ آفز میں مطلب پارٹی کر رہے ہیں کہ اچانک ان کے پاس ایک لیپ ڈاگ جو ہم پالتیو کتہ ہوں جس ہم گھر میں اکثر پالتے رہتے ہیں تو وہ اچانک مالکین کے پاس سے اٹھ کر شیورنگ کرتے ہوئے سوفے کے نیچے جا کے چھپ گیا اب یہ حیران ہو گئے کہ اس وولی لیپ ڈاگ کو کیا ہو گیا اچانک اسی وقت مالکین نے اسی لیپ ڈاگ سے کہا what happened ویپی ان کا نام کیا ہے ویپی اس نام کو آپ یاد رکھئے گا اکثر امسیکیوز میں یہ آ جاتا ہے ویپی تو what happened ویپی تو اچانک اسی وقت سیم ٹائم میں باہر سے بہت زیادہ ڈاگز کے بارکنگ کی آواز آنا شروع ہو گئی جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی گئی تو بیرن نے یہ کہا جو مالک تھا اس نے کہا what is disturbing the animals کیونکہ یہ سب کچھ عجیب و غریب قسم کے واقعات ہو رہے تھے میں نے آپ سے کہا ایملی وان سرنو گریٹس فیملی کی لاسٹ میمبر ہے اور اب بیمار بھی ہے شاید وہ مرنے والی ہوگی کیونکہ جب کبھی اس قسم میں کوئی مرتا ہے تو اس قسم کے اتنے میں ہی بیرن نے کہا کہ والز کی آوازیں ہیں پہلے کتوں کی آوازیں تھی اب والز کی آوازیں ہیں پھر کانریڈ نے کہا یہ ہنڈرڈز آف والز ہیں کیونکہ دوگز کے ساتھ ساتھ یہ بہت سارے والز بھی ہوول کر رہے ہیں کہ اچانک بیرنس نے مالکن نے اپنے گیسٹ کو چھوڑ کر ایملی کے روم کی درب اوپر چلی گئی جب وہ وہاں پر پہنچی تو دیکھتی ہے ایملی اپنے ہی بستر پر سوئی ہوئی ہے اور ایملی نے ونٹر کے سیزن میں اس سردی میں بھی اپنے جو دور ہے یا پھر جو روم ہے روم میں ونڈو کو آوپن کر کے رکھا ہوا ہے تو مالکن نے دیکھا ہے بیمار پڑی ہے اور ونڈو آوپن ہے سردی ہے تو مالکن بڑی اس ونڈو کو کلوز کرنے کے لیے بیرنس بڑی جب کلوز کر رہی تھی تو ایملی نے کہا leave it open اسے بند مت کرو بالکل اس کی آواز ایسی تھی کمزور اور عجیب اور غریب قسم کی آواز اب بیرنس کی رہی اس سے پہلے میں نے کبھی ایملی کی ایسی آواز نہیں سنی but you will die of called مالکن نے کہا تم سردی سے مر جاؤگی تو پھر ایملی نے کہا کہ I am dying in any case میں تو ایسے بھی مرنے والی ہوں میں اس میوزک کو سننا چاہتی ہوں میں نے آپ سے کیا کہا کہ جب کبھی بھی اس فیملی کوئی میمبر مر جاتی تھی تو اس قسم کے واقعات ہوتے تھے تو یہ لوگ اس کو اپنی فیملی ڈیتھ میوزک کہا کرتے تھے میں اس میوزک کو سننا چاہتی ہوں آپ اس ونڈو کو close نہ کریں یہ تمام جانور دور دراز سے آئے ہیں ہمیں فیملی ڈیتھ میوزک سنانے کے لیے اب ایملی کے ورڈز بھی آپ لوگ یاد رکھیں کہا میں آخری ممبر ہوں سنو گریٹس فیملی کی اور یہ سب آئے ہیں میرے لیے گانا گانے کے لیے اور مجھے سنانے کے لیے میری موت سے پہلے اب ہم دیکھتے ہیں یہی گفتگو میں اچانک والس کے رونے کی آواز کیا ہو جاتی ہے بیڑیوں کے پڑ جاتی ہے اور بہت زیادہ ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے جس طرح ہوا میں کوئی آواز گونجتی ہے تو اس طرح اس طرح سے آواز گونج رہی ہوتی ہے اس کے بعد پھر ایملی اپنے مالکن بیرنس سے کہتی ہے گو اوے آپ میرے روم سے چلی جائیں میں اکیلی نہیں ہوں میں ایک 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 فیملی میں اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ ہوں تو آپ یہاں سے چلے جائیے پھر وہاں سے مالکن بیرنس چلی جاتی ہے اور اپنے گیسٹ کو واپس سے جوائن کرتی ہے پھر جب وہاں بیٹھتی ہے تو بیرن واپس سے پوچھتے ہیں what is that other sound اچانک کسی چیز کے گرنے کی آواز آ جاتی ہے it is a tree falling in the park تو وہ کہتے ہیں کہ ایک درخت ہے گر گیا درخت گرنے کے بعد پھر وہاں پر جو بینکرز وائف مطلب جو کانریٹ صاحب کی بیوی تھی وہ کہنے لگی it is the intense cold یہ سردی ہے جس کی وجہ سے درخت کیا ہو رہے ہیں گر رہے ہیں and it is also the cold that has brought the wolves out in such numbers اور سردی کی وجہ سے یہ wolves سارے باہر آئے ہیں it is many years since we have had such a cold winter اور ایسی سردی اس سے پہلے نہیں ہوئی ہے حالانکہ کہانی کیا ہے جب درخت گرنے کے بعد ہم دیکھ رہے تھے ایملی بیمار تھی پہلے dogs آئے پھر wolves آئے اور آخر میں درخت گر گیا درخت گرنے کے بعد ایملی کیا ہو گئی مر گئی اب ایملی ایملی کے مرنے کے بعد یہ لوگ اس کہانی کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں سچ مانتے ہیں یا پھر نہیں پھر جو بیرنس تھی انہوں نے بھی جو بینکرز کی واقعات ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے ایملی کی ڈیت ہو گئی ہے تو پھر اصل میں ہوا یہ نہیں تھا ہوا یہ تھا کہ she was the last member of her family 29 دسمبر کو ایملی وون سرنو گریٹس اس دنیا سے چلی گئی تو یہ جو لیجنڈ ہے جو کہانی ہے that is true that is not false or wrong اور ایملی وون سرنو گریٹس کی خواہش اپنے پرانے کیسل میں آ کر پوری ہوئی یہ تا چپٹر اس کو ہم نے آپ کو سمجھا دیا بالکل اگر کوئی بات آپ کے سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ لوگ پلیز کمنٹ باکس میں بتائیے گا ہم اس کا جواب دے دیں گے اور پیپر کے حوالے سے ایم سی کیوز اور کوئیسٹنز بھی آپ کے کلیر ہو جائیں گے آپ اس لیکچر کو سنیے گا ہمارے اس چینل کو پلیز آپ سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہم آپ تک لیکچرز پہنچا سکیں ٹریول کے حوالے سے بہت سارے ویڈیوز اس چینل پر موجود ہیں تو اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا رکھئے گا